قرآن مجید کا تیسرا سپارہ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے کیا کچھ بات ارشاد فرمائی ہے اس کے زمن میں ایک مختصر سخلاصہ پہلی آیاء کریمہ میں اللہ کریم نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ بندے سارے میرے ہی ہیں لیکن جب میں فضل کرتا ہوں تو کسی کو کسی پر فضیلت عطا کر دیتا ہوں ارشاد فرمایا تلک الرسول یہ رسولوں کی جماعت ہے فضلنا بعدہم علاباد پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر دی پہلی آیت تیسرے سپارے کی رسول ہونے میں نبی ہونے میں سارے برابر ہیں پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی فرمایا منہم من کلم اللہ و رفع بعدہم درجات کیا خوبصورت انداز ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں اس سے بھی زیادہ بلندی عطا فرما دی کوئی رہا فلک کو تیار گیا تے کوئی جا سی دراتے ہار گیا ایک کالیا زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا انداز دیکھئے فرمایا کچھ سے کلام کیا اور کچھ کو پھر میرے رب نے درجوں میں اور بلندی عطا فرما دی اب اللہ جس کو بلندی عطا کرے وہ کتنی بلندی پہ گیا ہے اس کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں تو میرے اللہ نے ابھی نہ بات کھلی چھوڑ دی فرمایا چلو عصاب لگاتے رہو اللہ حضرت فرماتے ہیں کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو وہ کدھر سے آئے اور کدھر گئے تھے وہ تو بار بڑی دور نکل گئی تم ابھی تک اس چکر میں ہو کہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے محمد صرف وحدت ہے کوئی رمزن کی کیا جانے شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے اور نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ نہ مقام میں چونوں چراں ہے یہ تو خدا سے پوچھو وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے لباس آدمی پہنا تو جہان آدمی سمجھا وہ مضمل بن کے آئے تھے تجلہ بن کے نکلیں گے تو پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی اور اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیات کے اندر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور پھر آگے بڑھ کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں وہ عظیم آیت ارشاد فرمائی جسے آیت القرصی کہا جاتا ہے آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے شانوں کا بیان ہے بلندیوں کا بیان ہے اور اس کے کمال اختیار اور کمالات کا بیان ہے اور یہ وہ خوبصورت آیاء کریمہ ہے آیت القرصی یہ حدیث آپ نے آج رات لینی ہے یہ رات لینی ہے آپ نے حدیث اور اتنی پکی رٹنی ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ بچوں کے کانوں میں بھی بتانی ہے کہ یہ کام بھولنا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑے گا نا وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مرنے سے پہلے پہلے امام سیوتی علی رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا اللہ کریم نے نا آیت القرصی کے فوراں بعد ارشاد فرمایا لا اقراح فی الدین اس دین میں سختی کوئی نہیں تو یا اللہ پھر کیا ہے وہ جو کافر بڑا اطراز کرتے ہیں نا کہ دین تلوار سے پھیلا ہے تو دین ان لوگوں نے فوجوں کے ذریعے پھیلایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کی آیت نمبر دو سو چھپن میں وضاحت فرما دی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے ہاں ہم نے صورتحال واضح کر دی ہے حق بیان کر دیا ہے اب جو بندہ انکار کرے گا اس حق کا وہ شیطان کے ساتھ ہے اور جو ایمان لے آئے گا تو پھر اس نے ایک مضبوط چیز کو پکڑ لیا ہے اور اس مضبوط چیز کو پکڑا ہے جس نے کبھی کھلنا نہیں ہے فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں سخت ہی نہیں لیکن نا دیل اللہ کے کنٹرول میں ہے نا سارے تو اللہ اگر چاہے تو سارے کافروں سے کلمہ پڑھوا دے لیکن رب فرماتا ہے میں تمہیں حق بتاؤں گا مان لوگے تو جنت ہے نہ مانوگے تو جہانم ہے اس لیے جبر والی بات کوئی نہیں آگے اللہ تعالی نے نا اسی پارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علم ترائل اللہ حاج ابراہیم فی ربی یہ بھی ایک نوکی فطرت ہے انسان کی جس کو اللہ تعالی نے اس پارے میں بیان فرمایا محبوب آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کرلا تھا ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیوں کرلا تھا ان آتاہ اللہ آپ محبوب کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا اللہ نے بادشاہی دیا تو وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگ گیا وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے تو بے وکوف نے دلیل کیا دی نمرود کہنے لگا میں رب ہوں تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے تو کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں دلیل کیا ہے ایک سزائے موت کا قیدی مگایا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا بھی تمہاری سزا کیا تھی وہ کہنے لگا کل پرسوں پھانسی ہونے والی تھی کہنے لگا جاؤ تم ازاد ہو کہنے لگا دیکھ لو میں نے زندگی دے دینا حالانکہ یہ پرسوں مار جاتا اور ایک بے گناہ کو پکڑا تلوار ماری اور قتل کر دیا کہنے لگا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں اب حضرت عبراہیم اس کی اس دلیل پر اتراز کر سکتے تھے آپ نے خاص گوھر کرنے بات پر اتراز کر سکتے کہ تو پاگل ہے زندگی تو یہ ہے نا کہ جس کو تلوار سے ماریا اسے اٹھا کے دکھا یہ اتراز ہو سکتا تھا لیکن جب کوئی بے وکوف بے وکوف ہوں جیسی دلیل دینا تو علم مناظرہ کا اصول یہ ہے کہ پھر اسے اس کی زبان میں جواب دیا جاتا ہے پھر اسے یعنی پھر اس کو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا اب جس طرح کا مو ہوگا تھپڑ بھی یہ بزرگوں کی مثالیں ہیں نا تو اس نے کہا جیم دیکھو میں نے بھی بندہ ایک زندہ کر دیا ایک مار دیا ہے اب یہ اس کی بے وکوف ہوں جیسی دلیل تھی لیکن چونکہ بندہ ہی بے وکوف تھا تو اس کی اس کو سمجھ نہیں آنی تھی تو حضرت عبراہیم نے دلیل بدل لی اور آپ فرمانے لگے چلو پھر اگر یہی بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو اگر رب ہے نا تو اس طرح کر فاتی بیہا من المغرب تو اسے مغرب سے نکال چل یہ تو تو نے زندہ مردہ کر کے دکھا دیا نا تو اسے تو مغرب سے نکال فبوہیت اللہ زی کافر تو کافر پریشان ہو گیا اس لیے کہ وہاں سے نکال سکتا نہیں تھا تو جب آپ کی جسے گفتگو کرتے ہیں نا تو الجے نہیں بات ایسی کریں جس کا کوئی جواب موجود نہ ہو یہاں مفسرین نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا نا یہاں پہ کیونکہ بے وکوف تھا نا کہہ نہیں سکا اگر کہہ دیتا نا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں تو آپ اپنے رب سے کہیں وہ مغرب سے نکالے تو مفسرین کہتے ہیں اگر حضرت ابراہیم فرما دیتے نا تو رب کریم نے سورج مغرب سے بھی نکال دینا تھا لیکن فبوہیت اللہ زی کافر وہ یہیں پہ نا رہ گیا اللہ کے بندے ہیں نا امام اعظم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دہری آ گیا وہ کہتا تھا کہ ساری مخلوق خود بخود بنی ہیں تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم مناظرہ کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی وہ کہنے لگا جی خود بن گیا سارا کچھ تو امام صاحب کہنے لگے چل چھوڑ کل بات کریں گے تیرے ساتھ وہ کل دوبارہ آیا تو امام اعظم دریا کے کنارے کھڑے تھے کہنے لگا امام صاحب بڑے پریشان کھڑے ہو تو آپ فرمانے لگے پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے عجیب ہی نظارہ دیکھا ہے ابھی ابھی ایک درخت خود بخود کٹا ہے اور خود بخود اس کے تختے بن گئیں خود بخود رندہ چلا ہے خود بخود کشتی بن گئی ہے خود بخود دریا میں اتری ہے اور خود بخود کچھ بندوں کو ادھر لے کے آنے لگ گئی ہے کچھ کو یہاں سے ادھر لے کے جانے لگ گئی ہے سارا کچھ خود وہ کہنے لگا حضور سیانے بھی آنے بندے ہیں کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے کبھی بندے خود بخود ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور اگر بندے ادھر سے ادھر خود بخود نہیں آسکتے تو تو بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے روز جلے جاتے ہیں تھوڑی دیر چپ رہا پھر آکے امام اعظم کے ہاتھ چومیں اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا میرا ذہن صاف ہو گیا مجھے کلمہ پڑھائیں میں بھی بدینے والے معبوب کا غلام بن جاتا تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک پکی دلیلیں یہ آئے سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کیلئے سے بات کریں تو اب چونکہ سپارہ لمبا ہے بات رہے نہ جائے پر یہ مضمون اتنا شاندار ہے کہ میرا یہاں رکھنے کو دل کرتا ہے وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہیں پڑنی اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتوہ نہیں ہم دیتے بعض آئیمہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو عنیفہ رحمت اللہ لے کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھنی ہمارے پاس دلیل ہے قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور غزور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے بزرگوں کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے آپ اسے سمجھا پائیں امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے پندرہ بیس لوگ تھے ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے صورت امام کے پیچھے ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے ایک ادھر سے بولتا تو امام اعظم ابو عنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگو یہ گفتگو کا طریقہ ہے اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے میں اکیلہ ہوں اور تم پندرہ لوگو کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے طریقہ کرو کوئی بات کا وہ چپ کر گئے کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے ہم تو غیر معذب ہو گئے امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو وہ میرے سامنے آئے انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا کہنے لگے جی سارے بولنے گے تو سمجھ نہیں نہ آئے کی کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا سراط اللہ زینا نامتہ علیہم پہ ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا اس پر اعتبار کرو اس پر اعتبار کرو تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں اللہ کریم نے آگے ایک اور مثال بیان کی یہ جو بہت سارے لوگوں کی دلوں میں خیال آتا ہے نا قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گال جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے تو اسی پارے کی آیت نمبر دو سو انسٹھ میں اللہ تعالی نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کی اور دو واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا واہی خاویتن علی اروشیہ جو اپنی چھتوں کے بالگری پڑی تھی یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی وہ آدمی وہاں سے گزرا وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مقصوص نہیں کرتے لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتی ہاں مرنے کے بعد خیال آیا اللہ کریم دینا انہی پہ موت تاری کر دی حضرت عزیر علیہ السلام پہ ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا ایک گدہ تھا درخت کے نیچے لیٹ گئے گدے کو باندھ کے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند تاری کی اور وہ سو سال تک سوتے ہی رہے وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی وہاں شہر آباد ہو گیا دنیا آباد ہو گئی زمانہ آباد ہو گیا آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی سو سال کے بعد اٹھے سمم آسا جب اٹھے اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا ہی سا تو رب کریم نے فرمایا نہیں آپ تو سو سال تک سوئے رہے فرمایا وہ دیکھو ذرا گدے کی طرف وہ گدہ جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا ہڈیاں بکھر گئیں اور وہ جو کھانا تھا نا پھال تھے شربت تھا سالنگ تھا اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ وہ باسی بھی نہیں ہوا یہ ہے میرے رب کی قدرت جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا اور وہ گدہ اس کی ہڈیاں بھی بکھڑ گئیں تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئیے میں مردے کیسے زندہ کروں گا عرض کہ یا اللہ ایسی سمجھ آئیے تو کبھی بھولے گی بھی نہیں سو سال تک سوئے رہے یہ بڑا لطیف واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا ایک بڑی اممہ جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اممہ سے یہ عزیر کا گھار ہے تو اممہ فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا لیکن وہ تو سو سال پہلے غائب ہوئے دوبارہ آئے ہی نہیں آپ فرمانے لگے اممہ میں ہوں عزیر تو اممہ کہنے لگے کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی اگر آپ عزیر ہے نا تو دعا کریں میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا آپ دعا کریں اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفاہ دے دے گا تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفاہ دے دی حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی چالیس سال تھی حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی واپس آئے تو اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر ایک سو اٹھارہ سال تھی پوتے بھی بڑے تھے لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے یہ میرے رب کی قدرت ہے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے اور کچھ سترہ سال کے سولہ سال کے نوجوان ہیں تو سارا سار ان کا سفید ہو جاتا ہے علامات وہ آ جاتی ہیں جو بڑوں میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا وطالہ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے جب مومن کب انہوں سے اٹھیں گے نا مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرہ ہو گیا ہے جیسے ابھی سوئے تھے نا کہیں گے دین چڑ گیا ہے تو اللہ فرمایا کہ ہاں دین بھی چڑ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اخو اب میرے لئے کیا نہیں سزا ہے تو اس سے بالکل آگے متسل حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں عرض کیا اللہ اتمنانِ قلبی کے لئے ایک علم الیقین ہوتا ہے ایک این الیقین ہوتا ہے ایک حق الیقین ہوتا ہے کہا یا اللہ میں اتمنانِ قلبی کے لئے تو اللہ نے فرمایا چار پرندے لے لو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لیے کچھ نہ لکھا ہے کبھا تھا مور تھا مرگی تھی کبوتر تھا مختلف نام آئے وہ چار پرندے لیے پھر ان کو زبا کیا پھر ان کا کیمہ منایا پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا پھر چار مختلف پاڑیوں پہ رکھا اللہ نے فرمایا مکس ہو گئے نا آپس میں اب تم آواز دو حضرتِ ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرتِ ابراہیم کے پاس آکے کھڑے ہوئے تو فرما ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں میں ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا یہ مارے جدید دور کے فلسفی بڑے دیپ باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہوایے سے چلتی ہے کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو اڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ کو عذاب ہوتا ہے کچھ کو ثواب ہوتا ہے تو قبر کے اندر جب مردے چلے گئے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ ایک ایک قبر سے ستر ستر اٹھیں گے تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو ثواب ہو رہا ہے یہ کیا ماجر ہے ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ ساری اللہ کی قدرت ہے ہر آدمی کو تھانڈ لگ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں میں نے کچھ ایسے بندے دیکھے ہیں بلکہ کوئی مجھے کہے گا تو میں دکھا دوں گا ساری سردیاں سویٹر نہیں پہنتے پھر فوت ہو جاتے ہیں اور کنیونے چھے چھے پہنے ہوتے ہیں پھر بھی داند کے ساتھ داند باجرا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں توبہ توبہ بڑی تھانڈ ہے یہ بھئی آبو ہوا ایک ہی ہے لیکن وجود کے اثر قبول کرنے کے معاملات بھی اور ہی ہیں یہی معاملہ قبر میں ہوگا لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے گدے نے بھی آبو ہوا لے کی اور کھانے نے بھی تو گدہ گل سڑ گیا پھر کھانا گلہ سڑا دوسری بات یہ کہ قبر میں بندے کٹھے ہیں تو کسی کو عذاب تو کسی کو سواب تو امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں دو بھائی اگر ایک پلنگ پہ سوئے ہوں ایک خواب میں لہور ہوتا ہے دوسرا پشاور ہوتا ہے سوئے کہاں ہوتے ہیں کٹھے ہیں ایک پلنگ پہ وہ ایک کہتا ہے میں رات کو لہور تھا اور دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا ہے میں تو پشاور تھا تو ہوتے کہاں ہیں تو اگر ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے تو اسی طرح قبروں میں بھی اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہو ہی جائے گا اللہ معاف کرے اور اگر کسی پہ رحمت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات ارشاد فرمائی فرمائی اگر تم میری راہ میں خرچ کروگے تو میں تمہیں سات سو گناہ کر کے واپس کروں گا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا یہاں بھی معاملہ یقین کرنے کا ہے قوم کو یقین آ جائے نا کہ ڈبل ہو جائیں گے تو ساری قوم لٹ جاتی ہے اگر اتنا یقین ہو جائے نا ڈبل ہو جائیں گے تو لٹ جاتی ہے تو اگر یہ بھی یقین ہو جائے نا کہ سات سو گناہ ہو جائیں گے تو پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ قوم لٹنے کو تیار ہو سکتی ہے لیکن وہاں لٹ کے برباد ہوتے ہیں رب الرسول کے رستے میں لٹیں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آباد فرما دے گا اللہ آباد کر دے گا آنے والی نسلوں کو تو میرے دوستو تھوڑا سا آگے جب ہم ہی اس پارے میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائی ایک تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں نہ دو چیزوں کے بارے میں اکثر ورگلاتا ہے ایک تمہیں کہتا ہے کہ کنجوسی کرو فقر تنگ دستی ہو جائے گی اگر خرچ کرو گے اور دوسرا تمہیں کہتا ہے بے ہیائی کرو اللہ نے فرمایا یہ دو کام تمہیں کرنے نہیں نہ تمہیں بخل کرنا ہے اور نہ تمہیں بے ہیائی کرنی ہے اور پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے اکل مندی بڑی حکمت ہے زندگی دانائی سے گزارو یُعْتِ الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَا اللہ جسے چاہتا ہے حکمت اطا کرتا ہے وَمَنْ يُعْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا قَسِیرًا اور جسے اللہ نے دانائی دینا اکل اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیرے کسیر اتا کی کام سارے ہی ہو جاتے ہیں پر جو اکل کے ذریعے کیا جائے نا شیخ صادی نے کہا تھا اگر تیرے پاس ایک من علم ہے نا تو دس من اکل کی بھی ضرورت ہے پھر وہ علم آگے پہنچتا ہے دس من ایک من شعور کے ساتھ دانائی کے ساتھ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلائے بڑی حکمت کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضور نے ایک شخص نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتا دو پڑھوں گا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی نماز تو فرض این ہے ہر نماز کی ہر رکت کا ہر سجدہ فرض ہے اور یہ پوری تین نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا دانائی سے مسند امام احمد بن نمبل میں موجود ہے حضور نے فرمایا اگر دو نمازیں پڑھو گے تین نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لوگے نا دل سے حضور پڑھ لوں گا فرمایا چل تو دو ہی پڑھ لینا کلمہ پڑھ سئی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اس نے تین نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے پانچ نمازیں کیا تحجد بھی شروع کر دی اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی وہ ساری رات مسلحے پہ بھی بیٹھا لہٰذا دانائی کے ساتھ گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا دانائی سے چلے گا دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے جو فٹا فٹ مارنے مرانے پہ اتر آئے اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے نا پانچ میں سے چھٹے رکوم میں سود کی حرمت بیان کی اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سود بھی تجارت کی طرح یہ ہے یہ بھی تو کاروباری ہے فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا شیطان چھو تا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالی نے حکم دیا فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے اس سے جان چھوڑا لاؤر اگر تم نے ایسا نہ کیا پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے طویل ترین آیت قرآن مجید کی آیت نمبر دو سو بیاسی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا جب بھی تم نے لیندین کرنا ہے اسے لکھنا ہے ایک لفظ سے نہ مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچے کے لئے کالے جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے جوان بچے کو دس بیس ہزار روپے جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتا ہے مجھے اعتبار ہے اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لیندین کرتے ہیں تحریر نہیں کرتے اور کہتا ہے مجھے اعتبار ہے اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ تو رب فرماتا ہے میرے بندوں جب لیندین کرو تو اسے لکھ لو یہ قرآن کا حکم ہے یہ میرے رسول کی سنت ہے یہ میرے نبی کا طریقہ ہے جب بھی لیندین کریں اسے تحریر کریں اسے تیہ کریں اچھے طریقے سے نوٹ کریں تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے تو اس آیاء کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا وہ استعمال کرنے کے لئے دیا اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا حساب تو منشی دیتے اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لئے چیزیں دیئے اس لئے اللہ فرماتا قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی جتنا کچھ ہمارے پاس ہے وہ کوئی بھی صلاحیت ہو کوئی بھی قوت ہو تو اس کو صحیح صحیح استعمال کریں امانت کو پھر میرے عزیز اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے وہ بڑی شاندار دعا ہے ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے دیکھا جائے پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں وَعْفُوَنَّا اللہ ہم سے درگزر فرما اور آخری لفظ یہ ہیں کہ وَغْفِرْ لَنَا اللہ ہمیں بخش دے وَرْحَمْنَا اور اللہ ہم پہ رحم فرما اس لیے کہ اَنْتَ مَعْلَانَا تو ہی ہمارا مددگار ہے فَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما تو پھر آگے سورہ آلِ عمران شروع ہوتی ہے سورہ آلِ عمران کے بلکل ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں دو قسم کی آیات ہیں کچھ آیات بلکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا کھوٹ ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں کچھ آیات بلکل واضح ہیں کچھ کو سمجھنے کی ضرورت تو دو لوگ قرآن پڑ پڑ کے فساد برپا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں واضح آیات کی طرف نہیں جاتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یہ جو واضح آیات ہیں ان پر عمل نہیں کرتی بلکہ کچھ ایسی آیات کچھ ایسی باتیں جن کو بڑی گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لے کے آ جاتی ہیں وہ پہلے پڑھو نا ماں باپ کی خدمت فرض ہے وہ کرو حق سچ بولو حلال روزی کھاؤ جو ہے وہ دیانت داری کا مظاہرہ کرو تو یہ کام کرو نا پھر آگے فلسفے میں بھی چلے جائیں گے پھر منطق کی باتیں بھی چھیڑ لیں گے تو جو واضح واضح چیزیں ان پر تو عمل کر لیں وہ بارکیوں میں جانا پہلیاں جو ہے وہ بجانا اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرنا ان سے نکلیں اللہ تبارک وطالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کر پھر اس سے آگے جا کے نا اللہ تبارک وطالہ نے اسی آیاء کریمہ کے اندر حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ اللہ تبارک وطالہ کی وہ پاک باز بندی ہیں جن کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بچہ دے گا نا تو میں وہ تیرے رستے میں دے دوں گی یہ حضرت عمران علیہ السلام کی صاحب زادیاں جناب مریم اللہ کی ولیہ ہیں عورت نبی ہو سکتی یہ کیا ہیں اللہ کی ولیہ تو حضرت مریم جب وہ بچہ پیدا ہوا ان کی ماں نے منت مانگی تھی یہ قرآن مجید ہے یہ تیسرا پارہ ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں آیت نمبر چونتیس پینتیس اس سے آگے جب آپ چلیں گے تو یہ سارا مضمون سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی تو اب حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہ کی جو والدہ تھی نا وہ ان کو لے گئی جناب زکریہ علیہ السلام کے پاس وہ ان کے خالو تھے کہا میں نے منت مانگی تھی کہ میں بچہ ہوگا تو مسجد کے لئے وقف کروں گی تو اللہ نے بچی دی ہے تو حضرت زکریہ نے جناب مریم کے لئے اوپر چھت پہ ایک محراب بنا دیا وہ محراب کے اندر رہتی تھی وہاں عبادت کرتی تھی حضرت زکریہ آپ کے خالو بھی تھے اللہ کے پیغمبر بھی تھے وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے کھانے پینے کا خیال کرتے بڑی خاص بات ہے عقیدے کی بات ہے جب سے پہلا سپارہ ہم نے شروع کی ہے نا تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ عقیدہ آ جاتا ہے جس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قائم رکھا ہوا ہے ذرا دیکھیں یہاں بھی بات کھل کے کیسے واضح آتی ہے حضرت جناب مریم جب جوان ہو گئیں تو حضرت زکریہ ایک دن اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بے موسمیں پھل پڑے ہوئے موسم بھی نہیں ہے اور وہ پھل موجود ہیں تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے اننا اللہ کی حازہ پوچھنے لگے حضرت زکریہ یہ کہاں سے آئے تو حضرت مریم کہنے لگے یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ مجھے اللہ نے دیئے ہیں اور ان اللہ یرزکو میں یشاؤ بغیر حساب اور جب رب کسی کو رزق دیتا ہے تو پھر بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرماتا ہے تو حضرت زکریہ کے پاس اولاد کوئی نیتی بوڑے ہو گئے تھے جب دیکھا نا کہ اللہ کی ولیہ کو اللہ نے بے موسمیں پھل دے دی ہیں تو خیال آیا کہ میں بھی بوڑا ہوں میری بیوی بھی بوڑی ہے تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موسمیں پھل دے سکتا ہے اور دیتا ہے اپنے کرم سے تو اپنے نبی کو بھی تو بغیر موسم کے اولاد دے ہی سکتا ہے اب موسم تو گزر گیا اب موسم تو گزر گیا بڑا پا گیا لیکن وہاں کھڑے ہو کہ حضرت زکریہ نے دعا مانگی رب نے قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ کو عطا فرمائے تو اگر ولیہ کی محراب کے پاس کھڑے ہو کہ اللہ کے نبی دعا مانگے تو رب قبول فرماتا ہے تو ہم داتا علی اجویری کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو ہم گوثی آدم جلانی کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو امام شافی فرماتے ہیں جب بھی کچھ مشکل پیش آتی ہے میں امام آدم کے مزار پہ جاتا ہوں اور قریبی مسجل میں دو نفل پڑ کے ان کے مزار پہ دعا مانگتا ہوں اللہ میری ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے تو بھئی یہ تو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو تو کھول کے دیکھو کوئی اور مانائی شاہد کا کوئی اور تفسیر کوئی اور مفہوم حضرت زکریہ اس کے علاوہ بھی تو دعا مانگ سکتے تھے لیکن انہوں نے جناب مریم کے پاس بغیر موسم کے پھال دیکھے تو دعا مانگیں بغیر موسم کے پھال دیکھے اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ولیہ کے پاس دیکھے تو ولیوں والا مسئلہ علو گیا اگر وہ نبی ہوتی تو لوگوں نے فڑا فڑ کہہ دینا یہ تو نبیوں کی بات ہے تو میرے بھائی اگر کسی کو بغیر موسم کا پھال چاہیے تو کسی ولی اللہ کے پاس جائے کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے رب بے موسمے پھال بھی عطا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک اب عطالہ نے آگے جا کے نہیں آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب مریم کو بغیر شادی کے بیٹا بھی عطا کیا اور بیٹا بھی وہ عطا کیا کہ جو اللہ کے نبی ہے اور بیٹا بھی وہ دیا جنہوں نے پنگوڑے میں باتیں کرنی شروع کر یہ میری خواہش ہے کہ یہ آیتیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں یہ آیت نمبر انتالیس اور چالیس انہی پر میں بھی بات ختم کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کی شان رب کریم نے بیان فرمائی یہ اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کا قرآن ہے ان کی شان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نا مٹی کی مورد بناتا ہوں پھر اس میں پھوک مارتا ہوں مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھوک مارتا ہوں میں پھوک حضرت عیسیٰ مارتے اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا ہے پھوک کس نے ماری اڑایا کس نے وہ اتنی سی بات ہے اس کو سمجھ لیں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی کی مورد بنا کے اس میں پھوک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے اڑنے لگتی ہے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تندرست کرتا ہوں مادرزاد اندوں کو لا علاج کوڑوں کو اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں کرتا اللہ کے اجازت کے ساتھ ہوں اور اسی آیت میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھر میں چھوڑ کے آتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے پھوک ماریں تو رب اس میں جان پیدا کر دے مردے میں جان بھی پیدا کرتے اور پھر حضرت عیسیٰ مادرزاد اند اور کوڑوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں اللہ کی حکم سے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ بھی زندہ کرتے ہیں اس کی ازن سے جو کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں جو چھوڑ کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا میری سرکار کا عالم کیا ہوگا ایک جملہ میرے عالی حضرت کا اور بات بڑی عالی فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھوک مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میرے نبی تو ایک نظر دیکھ لیں تو مردہ دل کو زندہ کر دیا کرتے ہیں مردہ دل اور پھر ایک حدیث سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے حضور نے فرمایا علماء امتی کام بیائے بنی اسرائیل میری امت کے علماء بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے تو اگر حضرت عیسیٰ کے اندر یہ طاقت ہے تو میرے معبوب کے غلاموں میں بھی بڑی طاقت ہے حضرت عاصف بن برخ ہی اگر تخت لا سکتے ہیں تو غوث آدم بھی بیڑی اوپر اٹھا لیتے ہیں اس لیے عقیدہ اور نظریہ قرآن ہے حدیث ہے ہم کیونکہ پڑھتے نہیں توجہ نہیں کرتے تو لوگ ہمیں فٹا فٹ آپ یقین کریں بڑے صاف سچرے انداد میں لوگ آ کے کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ کدھر سے آ گیا تو میں نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے اور قرآن میں نہ ہو ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ سارے عقائد اور نظریات وہ ہیں جو رب قریب نے خود قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے بابرکت رکھے آخر دعویان الحمد